وطن کی مٹی کا کرز ہم پر احس کی حفاظت فرض ہم پر مگر ہم یہ چیزیں بھلا چکے ہیں ہم شر کے نرغے میں آ چکے ہیں کہا محمد علی جناہ کا اور اقبال مرد فکر و دناہ کا بھلا چکے ہیں بھلا چکے ہیں خودی کو ہم بیچ کھا چکے ہیں السلام علیکم میرے پاکستانیوں آپ دیکھ رہے ہیں law in state with advocate تکر ایمان صدیقی ایک مہاورہ ہے جو میں کوٹ کرنا چاہتا ہوں کہ قانون مکڑی کا وہ جالہ ہے جس سے بڑی مکی تو آسانی سے گزر جاتی ہے لیکن چھوٹی مکیاں پھز جاتی ہیں اس طرح ایک اور مکولہ ہے قانون موم کی وہ ناک ہے جس طرف آپ چاہیں اسے موڑ لیں ان دو مہاوروں کو ذہن میں رکھتے ہوئے اگر ہم پاکستان کی اس وقت سیچویشن دیکھیں آئین کی یا قانون کی جمہوریت کی یا بنیادی حقوق کی تو بلکل واضح ہو جائے گی کہ یہ ہزاروں سال پہلے سوکریٹ نے اور پلیٹو نے الفاظ کہے تھے اور آج 21 سنچری میں بھی یہ مکولہ بلکل 100% پاکستان کے لیے یہ لاغو ہوتا ہے پاکستان کے لیے یہ مناسب نظر آتا ہے کل پاکستان میں سپریم کورٹ بار ایسوسییشنز کے الیکشن ہوئے اور دو گروپ ایک انڈیپینڈنٹ اور ایک پروفیشن گروپ میدان میں تھا اور انڈیپینڈنٹ گروپ کو جو پریزیڈنٹ کے لیے کانٹیسٹ کر رہے تھے وہ شہزاد شوکت صاحب اور سیکٹری کے لیے ان کے ساتھ علی عمران صاحب تھے اور پروفیشن میں مین عبدالکدوس صاحب پریزیڈنٹ کے لیے اور سیکٹری کے لیے سلمان منصور صاحب تھے کل میں بھی سارا دن سپریم کورٹ آف پاکستان اسلامباد میں رہا اور جب میں سپریم کورٹ کے اندر کھڑا ہوا اور انٹرویو بھی کچھ ٹیلی ویژنز والوں نے لیے تو میں سوچ رہا تھا کہ میں سپریم کورٹ میں موجود ہوں اور اس جو بلند بارہ امارت ہے اسے دیکھ کر مجھے افسوس ہو رہا تھا کہ اتنی اتنی بڑی بیلڈنگز بنا دی لیکن انصاف یہاں ٹکے گا نہیں ملتا اور یہاں پر ججز بھی بیٹھے ہیں چیف جسٹس قاضی فائد اسے صاحب جو کچھ کر رہے ہیں آئین کے ساتھ قانون کے ساتھ پاکستان کے ساتھ جب وہ جسٹس تھے اور اب چیف جسٹس ہیں تو یہ ایسا لگا کہ جناب یہ سپریم کورٹ ایک شیلو کورٹ ہے جو انصاف دینے کے لیے نہیں ہے انصاف کو ختم کرنے کے لیے اس وقت اپنے کردار ادا کر رہی ہے آئین کو جو موم کی ناگ بنایا ہے غیر جمہوری طاقتوں نے انکانسٹوٹوشنل فورسز نے ان کو مضبوط کرنے کے لیے یہ کورٹ بنی ہوئی ہیں تو بہت دکھ ہوا کہ جو پاکستان کا حال ہے اور یہاں پر جو سپریم کورٹ میں ہو رہا ہے یقینی طور پر دوسری طرف میں پروفیشنل گروپ کو سپورٹ کر رہا تھا اور اس کی وجہ یہی تھی کہ پروفیشنل گروپ میں اگر دو ورڈز میں کہوں تو یہ کانسٹوٹوشنلس تھے اور دوسرا گروپ انکانسٹوٹوشنلس تھے کیونکہ پروفیشنل گروپ آپ دیکھ لیجئے پہلے ماضی میں بھی اور ان سولہ ستنہ سال مہینوں میں جب آئین کا ہمیشہ مزاق بنایا گیا قانون کا مزاق بنایا گیا اور ایسے ایسے قوانین بنے کہ ایک عام شخص بھی اس پہ صرف افسوس کر سکتا ہے اپنے دکھی دل سے اظہار کر سکتا ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوا تو پروفیشنل گروپ نے اپنے تہیں پوری کوشش کی کہ کسی طرح سے وہ illegal قوانین جو بنائے جا رہے ہیں جو فیصلہ جات آ رہے ہیں اس کو resist کریں inside the court and outside the court court میں بھی انہوں نے مختلف petitions فائل کی اور fight کیا for the supremacy of the constitution and rule of law for protection of fundamental rights and restoration of democracy اسی طرح باہر بھی court سے مختلف convention کے ذریعے conferences کے ذریعے احتجاج کے ذریعے انہوں نے اپنی پوری کوشش کی کہ کسی طرح پاکستان میں جو جبرو افسداد کا دور شروع ہوا ہے ظلم و ستم رواہے جا رکھا جا رہا ہے آئین کا مزاق بنایا جا رہا ہے تو انہوں نے اپنی پوری افرٹس کی کہ کسی طرح سے اس کو defend کیا جائے جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ سب سے پہلے جو اپریل ٹونٹی تھری میں یہ معاملہ آئے یہ مارک جنوری میں دو حکومتیں جو پنجاب کی اور کے پی کی سی ایم نے انڈر آرٹیکل ون ون ٹو ڈیزول کی اور اس کے بعد نائنٹی ڈیز میں انڈر آرٹیکل ٹو ٹو فور آب دی کانسپلٹوشن لازمی تھے لیکن یہ حکومتیں لنگر آنڈ کر رہی تھیں غیر جمہوری طاقتوں کا علاقار بن کے انٹیرم گورنمنٹ نے جو ان کا کام تھا الیکشن کروانے کا وہ نہیں کروایا اور پھر یہی پروفیشنل گروپ کوٹس میں گئی اور کوشش کی کہ الیکشن کنٹٹ کریں اور جس طرح سابقا چیف جس سے سابق نے مزاق بنایا قوانین کا کہ الیکشن ہوں گے الیکشن ہوں گے اور چودہ مائی پہلے کچھ دوڑ دے ڈیٹے دی پھر ٹی سی ڈیٹ دی چودہ مائی کی وہ بھی گزر گیا نہ الیکشن ہوئے نہ کوئی کنٹمٹ ہوا نہ ہائیٹ فیزن کا کیس بنا تو مختصر یہ کہ چاہے وہ ملیٹی کورٹس کا ماملہ ہو یا نیب ایمینڈمنٹس کا ماملہ ہو یا پھر نائنٹی ڈیز میں الیکشن کا ماملہ دو سوپوں میں ہو یا پھر اکراس پاکستان اب جنرل الیکشن کے والے سے انہوں نے اپنا رول ایز ای بین واجڈاک جوڈیشن سسٹم کا انہوں نے اپنا رول پہ لے کیا اب دوسری طرف انڈیپینڈنٹ گروپ جو کنٹس کر رہی تھی یہ وہ گروپ تھا جو مینیجڈ ہے جو کنٹرولڈ ہے جو کمپرمائزڈ ہے اور وہ کے نام تو لیا جاتا ہے آسمان جھانگیر کا جو میں سمجھتا ہوں ڈیموکریسی کی چیمپئن تھی فنڈیمنٹل رائٹس کی چیمپئن تھی آئین اور قانون کی بات کرتی تھی اور وہ انڈیموکریٹک فورسز یا انکانسٹوٹوشن فورسز جو پاکستان کو میشہ تباہ کرتی آ رہی ہیں اور آج بھی کر رہی ہیں چھتر سالوں سے انہوں نے ایک بلند آواز ریز کی ان کے خلاف لیکن نام تو آسمان جھانگیر گروپ لیا جاتا ہے لیکن آج ان کو کون لیٹ کر رہے جی آزم نزیر تارڑ احسن بون احسن بون آپ سب کو مادوم ہے کہ جالی ڈگری کا کیس چل رہا تھا اور کس طرح طاقت کے ذریعے اپنا کیس دبا دیا اور کرپشن میں ماشاءاللہ انہیں نے بہت بڑا نام کمایا پھر آزم نزیر تارڑ کا سب کو کچھ عرصے پہلے تو نہیں پتا تھا کس طرح سینیٹر بنے کس طرح نون لیگ کے قریب ہوئے کس طرح غیر جمہوری طاقتوں کے قریب ہوئے پھر فیڈر منسٹر بنے اور فیڈر منسٹر کے بعد میں سمجھتا ہوں جو سولہ سترہ ماہ میں پاکستان کے ساتھ زیادتی ہوئی پاکستان کے آئین کے ساتھ پاکستان کے قانون کے ساتھ پاکستان کی جمہوریت کے ساتھ پاکستان کے بنیادی حقوق کے ساتھ ان برینز میں جنہوں نے مشرعہ دے کہ مختلف قوانین سازی کی گئی جالی قوانین سازی آرڈنس لائے گئے یا آئین کے ساتھ کلوار کرنے کی کوشش کی قانون کے ساتھ کلوارے تو یہ سرخیل تھے میرے حساب سے میری زمشن ہے اور پری زمشن ہے کیونکہ یہی اہم حدہ رکھتے تھے اور ایسے شخص جو اپنے آپ کو کہیں کہ جناب آسمہ جامیر گروپ اور آئین والے تو انہوں نے سترہ ماہ میں سولہ سترہ ماہ میں بیڑا گھرک کیا انہوں نے ہر جگہ ریزس کیا آئین اور قانون کو نائنٹی ڈیز میں لیکشن ہونے تھے انہوں نے کہا نہیں اور اتفاق سے کیونکہ پیسہ بولتا ہے طاقت بولتی ہے ان کے ساتھ طاقت بھی تھی ان کے پاس پیسہ حرام کا موجود تھا اسٹیبلشمنٹ غیر جمہوری طاقتیں ان کے ساتھ تھی پورا سسٹم کیونکہ مینجر کنٹرول اور کمپرمائز ہو گیا تھا اتفاق سے انہوں نے پھر خریدا بار کانسلز کے ممبرز کو پروینشل بار کانسلز کو بڑی بڑی بارز کو مینج کیا لیگل ایڈوائزریز دے کر پینلز دے کے ان کو مختلف عودے دے کر ان کو فنڈنگ کر کے تو پاکستان میں آپ دیکھ لیجئے کہ اس وقت جو وکلا برادری ہے وہ خاموش اسی لیے ہے کہ جو لیٹ کرتے ہیں میں سمجھتا ہوں وکلا برادری دیر ویجلنٹ لیکن ان کی وائس ریس کرنے کیلئے جو ایسسیشن آفیس بیررز ہوتے ہیں ان کو کنٹرول اور مینج کر لیا گیا اور کل کے الیکشن میں میں سمجھتا ہوں میری اسیسمنٹ یہ ہے کہ بلکل یہ کیونکہ مینج سارا نظام ہو گیا آپ کی ہائی کورٹس مینج جو گئی آپ کی سپریم کورٹ مینج کنٹرول ہو گئی تو یہ وکلا کیا ہے یقینی طور پر سپریم کورٹ کے جو ٹوٹل وکلا ہے اکراس پاکستان وہ تقریباً چار ہزار ہیں اب چار ہزار کو مینج کرنا یا چار ہزار میں سے مجارٹی کو مینج کرنا وہ اتنا مشکل کام نہیں ہے اس کی لاجئے کیے کہ جو طاقت undemocratic forces ہیں unconstitutional forces ہیں وہ ایک ایک پاس نہیں جاتی یہاں پر بڑے بڑے گروپس ہیں بڑی بڑی law firms ہیں بڑی بڑی law companies ہیں جن کے ساتھ ساتھ کئی درجن 20, 20, 30, 40, 40 سپریم کورٹ کے lawyers attach ہوتے ہیں directly, indirectly تو یہ جو unconstitutional forces ہیں مینج اسی طرح کرتی ہے کہ پاکستان bar consuls کے members کو مینج کر لیں provincial bar consuls کے members کو مینج کر لیں بڑی بڑی bar associations کے president, secretary ان کو مینج کر لیں تو آپ control کر لیتے ہیں اس کے علاوہ بڑی بڑی law firms اور companies کو آپ مینج کر لیں مینج کیسے طرح کر لیں ان کو incentives دیتے ہیں ان کو lucrative offer دیتے ہیں ان کو legal advisories دیتے ہیں ان کو different panels دیتے ہیں ان کو different projects دیتے ہیں ان کو judici میں ان کو judges کا knowledge دی جاتی ہے پھر اس کے علاوہ ان کو law officers مختلف advocate general office ہے attorney general office ہے legal department office مختلف ministries میں legal advisories ہیں تو اس طرح سے manage کیا جاتا ہے اور کیونکہ طاقت اس وقت flow کرتی ہے ایک فرد واحد کے ہاتھوں سے کی طرف سے اور اس نے پورے نظام کو جگڑ لیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ انہی وجوات کی وجہ سے جو result کل کا آیا ہے وہ بالکل اسی وجہ سے آئی کہ پورا system کو manage کر لیا گیا تو unfortunately میں سمجھتا ہوں کہ ہم دوسرے طبقے کو جب کہتے ہیں کہ they are ready لیکن ان کو leadership نہیں مل رہی تو unfortunately جو بکلہ ہیں جن کا role صرف یہ نہیں ہے کہ bar associations میں جناب کرسیاں کتنی لگانی ہے ان کو bar members کو کیا facilities دینی ہیں یقینی طور پر جو bar associations کی ایک جو primary duty یہ ہے کہ جو elect ہو جاتے ہیں تو اس associations کے members کی welfare کیلئے اب کام کرتے ہیں وہ عبیز ویری صاحب نے بہت اچھا کام کیا بہت سے کام کیے especially جو supreme court housing society جو بد مالیاں تھیں اس کو ختم کیا merit پہ ان کو allotments کرنی شروع کر دیں اور اس کے علاوہ بے شمار کام کی تمام رنویشنز کا کام کیا گیا اس کے علاوہ بے شمار کام کیا لیکن اس سے بڑھ کر collective کیونکہ ہم لا knowing ہیں ہم نہ صرف لا کسٹوڈ ہوتے ہیں بلکہ political scientist بھی ہوتے ہیں اور historian بھی ہوتے ہیں یہ تین جب knowledge کی amalgamation ہوتی ہے تو وکیل پیدا ہوتا ہے اور پھر وکیل بحیثیت پاکستانی بحیثیت قانون دان سیاست کا طالب علم ریاست اور سیاست کو جاننے والا وہ تیار ہیں جو غیر جمہوری طاقتوں کے خلاف اور election کے ذریعے تبدیلی لانے کے لیے انقلاب لانے کے لیے وہ بیچین ہے لیکن جس طرح سختی سے زبردستی ف آئی آر درد کر کے ان کو گرفتار کر کے ان کو مار کر ان کو ننگا کر ان پر تشدد کر کے اور پھر ان کو آغواہ کر کے پریس کانفرنس کروانے کے ذریعے یا ٹی وی ٹاک شوز میں انصاف دلائے جاتا ہے ان کو بری کرائے جاتا ہے ان کو آغواہ کرتے ہیں پھر ٹاک شو کرتے ہیں پھر جتنے جرائم ایف آئی آرز ہوتے ہیں پھر ان سے بری کروا جاتا ہے اس کے خلاف یقینی طور پہ وکلا کو کھڑا ہونے پڑے گا انہیں اس دردی ماں کا درد محسوس کرنا پڑے گا کیونکہ تمام طلب میں سے آپ کا جو طبقہ ہے یہ ان کا ethical ان کی moral obligation ہے کہ وہ effective role play کریں اور اس کے لیے leadership important role play کرتی ہے leadership کون ہے office bearers ہیں پاکستان bar consul کے supreme court تک کٹھی ہوں گی تب ہی تحریک بنے گی اور جب تحریک بنے گی تو دوسرے طبقے جس میں کسان ہے مزدور ہے انجینئر ہے ڈاکٹر ہے اس حضر ہے یا عام طبقہ وہ کٹھا ہوگا کیونکہ درد پاکستان کا ہر اس شہریک میں موجود ہے جو 99% پاکستان کو ریپریزنٹ کرتا ہے ایک طبقہ میں ہمیشہ کہتا ہوں وہ اشرافیہ ہے جس میں سب کو معلوم ہے اس میں جرنیلز ہیں اس میں سیاستدان ہیں اس طرح بیروکرائٹس ہیں وہ ججز ہیں یہ چار طبقے کو آپ میکسیمم ایک پرسنٹ پر لے جاتے ہیں تو 99% کے حقوق کے حفاظت آپ کے ذمہ داری ہے آئین کے کسٹوڈین آپ ہیں آپ نے حفاظت کرنی ہے قانون کی حفاظت آپ نے کرنی ہے عوام کے بنیادی حقوق سلب کر لیا گئے ہیں اس کے لئے سنگل آپ نے کرنی ہے تو بیرل میں بینگ انڈویجن انشاءاللہ وی لوگ اور کورس میں جو میں انصاف کے لیے کوشش کر سکتا ہوں وہ اپنے تائیں کر رہا ہوں تمام لوگوں کے رہائی کے لیے اس کے علاوہ انشاءاللہ بینگ انڈویجن میں اپنی تائیں اغاز کروں گا کہ تمام وقلہ کو کٹھے کروں گا ان چار ایجنڈے پہ اور ایجنڈے کے ساتھ وقلہ کو کٹھا کریں گے پاکستان لیول پہ لیکن اللہ تعالی مجھے اس پہ حمد دے آپ کو آج پتہ معلوم ہوا کہ اسد عمر صاحب کو جس طرح پریشر دیا جا رہا تھا اور انہیں ایک دن پہلے دی کہ مجھ پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے لیکن میں پی ٹی آئی کے ساتھ تھا اور ہوں ابھی یہی جہر جمہوری تک تو نے کروایا اس میں ان کو بلا لیا گیا تو یہ نظام جو جب رہے زیادہ عرصہ نہیں چلے گا ملک اسی وقت چلے گا جب فری این فیر الیکشنز ہوں جمہوریت بحال ہوگی قانون کی حقورانی ہوگی آئین کی بالا دستی ہوگی عوام کی بنیادی حقوق کے حفاظت کی جائے گی تو ان الفاظ کے ساتھ میں اپنے ویلوگ کا اختتام کرتا ہوں اور آپ سب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ میرے جو چینل کو ہے آپ اس کو سبسکرائب بھی کریں اور پریس آئیکون پہ آپ بٹن بھی دبائیں تاکہ ریگولر جو میں اپنا ویلوگ کروں گا آپ لو کو ملتا رہے اور اس کے ذریعے میں جو کچھ بھی سمجھتا ہوں وہ آپ تک اپنی بات پچھا سکوں والسلام پاکستان زندہ بات